بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربن اور نیایتی رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویورز تو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مکس ویجیٹیبل یہ میتھی ہے آدھا کلو جسے میں نے واش کر لی ہے توڑ لی ہے اور کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ایک پاو کالو ہے انہیں بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور واش کر لی ہے یہ ایک پاو گاجر ہے انہیں بھی کٹ کر کے واش کر لیا ہے اور یہ ہے اور یہ ایک پاو موٹر ہے ان کو بھی میں نے واش کر لیا ہے اس کے علامہ دیکھیں یہ لیسن میں نے کٹ لیا تقریباً دو ٹیبلی سپون جی تو یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے ونٹی سپون یہ پیسی ہوئی لال مرچ ہے ونٹی سپون اور یہ میں نے مرچے سکھا لیتی ریڈ ہو گئی تھی تو یہ وہ سوکی ہوئی مرچے ہیں تقریباً دو ٹیبلی سپون اور جنہیں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ نمہ کے حضبز آئے کا یہ حل دی ہے ونٹی سپون چلے تو آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ لیسنے کٹا ہوا اس کے اندر میں نے یہ کٹے ہوئی مرچ ڈال دینی ہے اور یہ لال پیسی ہوئی مرچ ڈال دینی ہے اور یہ حدی پودر میں نے ڈال دینا ہے اور اس کا میں نے بنا لینا ہے گیلا مسالہ دیکھیں میں پانی ڈال رہی ہوں دیکھیں یہ میں نے پانی ڈال کے اس کا مسالہ بنا دیا ہے ٹھیک ہے اب آئیں چلتے ہیں تیل کی طرف جی تو یہ آئل گرم ہو چکا ہے میں نے ایک کپ آئل ڈال آئے اور اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے جی تو میں نے یہ جو مسالہ گھولا تھا یہ ڈال دینا ہے اور اسے کافی اچھے سے گھول لینا ہے اور اس کے ساتھ ڈالنا ہے یہ لال مرچ اس میں ڈال دینا ہے ونٹیس کو سناگا ہے یہ کو دیکھیں یہ کافی اچھے سے گھول چکا ہے اب میں نے اس میں ڈال دینی ہے یہ ادھا کلو میتھی اور اس کے ساتھ ڈالنا ہے یہ میں نے دو ٹیماتر لیے جو اپر لیے یہ ڈال دینا ہے جی تو میں نے اسے اچھے سے چلا دینا ہے چھلیم میں نے تیز کر دینا ہے تھوڑا سا ہنڈیا پہ کر دینا ہے اب میں نے اسے کورپ کر کے پانچ منٹ بھاپ میں میتھی کو دلا لینا ہے یہ تو میں یہ کھل رہی ہوں دیکھیں مرچنے سے یہ مرچھا دیئے میں نے اسے تھوڑا سا بھون لینا ہے اب میں نے اس میں ڈال دینے ہیں یہ مٹن یہ گاجر اور یہ آنڈو اور اسے مکسنگ کر لینا ہے یہ تو یہ سردیوں کی سہات ہے اس میں آپ دیسی گھی ڈال کر کھا سکتے ہیں مکھن ڈال کر کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ بھجیا تو میں نے اس میں تھوڑا سا ہارپ ٹیسپول نمک ڈال دینا ہے اور اسے اب کور اپ کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے اور پلیم میں نے ہلکا کر دینا ہے جی تو دیکھیں گے میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا ہے اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے یہ ہری مرچ ہے اور تھوڑا سا کورٹر ٹیسپول نمک اب میں نے کور اپ کر کے سرد دینا ہے تقریباً بیس منٹ کے لیے جی تو آج بلکل ہلکی کر دینا ہے دم پر جی تو میں نے اس کا کور اٹھا کے دیکھنا ہے اب اس کو تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں گے ماشا اللہ سے بھجیاں تیار ہے اب میں نے اس میں آلو دیکھ لینا ہے کہ آلو گل گئے کے نہیں جی آلو بھی ڈھنے تقریباً اب میں نے ون ٹیسپون پیسا ہوا گرہ مسالہ اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اسے میں نے کور اپ کر کے تقریباً تقریباً پانچ منٹ رکھ دینا ہے جی تو دیکھتے ہیں اب اسے کیا حال ہے اس کا جی تو یہ تیار ہے میں نے کلیم بند کر دینا ہے اس کا اور سرونگ جیس میں نکال دینا ہے اللہ حافظ موسیقا دیا ہے